نمشکار دوستو میں بھارشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر خوش خبر کائکرم آج اپنے سکائکرم میں میں صرف اور صرف بات کروں گی فلسطین اسرائیل کے بیچ چل رہے ہی ہم اور آپ جو خبریں دیکھ رہے ہیں اس سے یہاں بھی پتا چل رہا ہے کس طرح سے سیکروں کی تعداد میں فلسطینی بچے مارے جا رہے ہیں اسپتالوں پر حملہ ہے اور ایک جو سب سے بڑا چوکانے والا طرح ہے سات اکٹوبر سے لے کر چھبیس اکٹوبر کے بیچ یعنی بیس دنوں کے بیچ جو پترکار مارے گئے وہ ہیں ستائیس روز ایک سے زیادہ پترکار مارا جا رہا ہے اور ان ستائیس میں بائیس ہیں فلسطین کے چار ہیں اسرائیل کے ایک لیبنان آٹھ پترکاروں کے گھائل ہونے کی خبر ہے نو مسنگ ہے یا پھر حداست میں ہے سب سے بڑا سوال فلسطین فلسطین کو لے کے جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے جو پترکار ریپورٹ کر رہے ہیں اور جس میں بہت بہادری سے مہیلا پترکار گازہ پٹی پر کھڑی ہو کر ریپورٹنگ کر رہی ہیں آخر وہ کیوں ماری جا رہی ہیں اور اس بارے میں جو سی پی جے کی ریپورٹ ہے جو اس نے ہیشٹیک چلایا ہے میں اس کے سمرتھر میں کھڑے ہو کے کہتی ہوں جرنلیسٹ آر نوٹ اٹارگٹ اور میں چاہوں گی کہ میری بات سننے سے پہلے آپ الززیرہ کی اس بہادری پترکار کی کہانی سنیے یا کیا کہنا چاہ رہی ہیں یا کیا سوال کر رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل سے اور باقی پورے میڈیا سے جس میں بھارتی میڈیا بھی شامل ہے ویسٹرن میڈیا تو شامل ہے ہی اس بہادری پترکار کا نام ہے یومانہ السہید جو الززیرہ کی گاجہ اسٹرپ سے کرسپونڈنٹ ہے سنیے ڈیمکریسی ناؤ پر اپنے دیئے ہوئے انٹرویو میں وہ کیا سوال اٹھا رہی ہیں ہماراو Mun angles یزریلک اسوال محارم یار رہے ہوئے کیسی تبcióر بیسی تبی 가져ی blev بیسیت جانгр چک شکریہ سیزرا سیزارہ 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 اور بیسی محارہ ظل جنne اور جنہ شب Advisory آقا جانب کیوں میں ہونے گئی طورا ہوں جانس fathers کوик Liberty ہے مالجزیرہ ہمارے ہمارے или امانقراری کا شکل قاتل یہاں بروجات ملتے ہیں اندازشوں میں کے لئے قیمتِ ملتے ہیں شاہر ملتے ہیں یہ ملتے ہیں ڈلجزیرا لجن ملتے ہیں جن امان ایس 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 چند ہی ہونے مجھانے ہوتے ہیں کیوں کریں ہاتے ہاتے ہوتا ہے ہاتے ہوتا ہے ہاتے ہاتے ہوتا کتے ہیں ہاتے راتین کیا کیا ہاتے 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 ہیں کارا ہاتے ہوتا ہاتے ہوتا ہے کبھی تجل میں کیا کہ م皆さん نے راتے ہیں راتزای روز آجائے Every time there are rockets launched from Gaza Don't our correspondents in Al Jazeera Arabic And Al Jazeera English say That there are dozens of rockets launched from Gaza They hit places in Israeli towns Sirens were heard Injuries in Israeli towns were conducted Don't we report that We're not biased if we only report What is happening on the Israeli side But we're biased When we report what is happening on the Palestinian side Is this what we have learned in journalism schools around the world? We're not going to turn down on the internet Why? Al Jazeera which is shown on the internet What is happening on the internet? کہ الززیرہ کی ریپورٹنگ کو لے کر امریکہ امریکہ کے ودیش منتری جس طرح سے قطر کو فون کرتے ہیں اور بقاعدہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے قطر سرکار سے کہ الززیرہ کا ٹون ڈاؤن کریں یعنی اس کا سور مدھیم کریں یعنی آواز دبا دیں کیوں اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ الززیرہ اس یدھ کی جس طرح سے ریپورٹنگ کر رہا ہے اس سے اس پورے علاقے میں تلاو بڑھتا ہے اب دیکھئے اس کے جواب میں یہ جو نوجوان مہیلہ پترکار کہہ رہی ہیں جن کی کبھی بھی بم کے نشانے پر آ سکتی ہیں کبھی بھی باقی اور پترکاروں کی طرح سے مرنے والوں کی سوچی میں شامل ہو سکتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں بتا رہی ہیں لگاتار وہاں سے ریپورٹ کرتے ہوئے کہ کسی سمیں بھی موت آ سکتی ہے لیکن موت آنے سے پہلے میرا کام ہے ریپورٹنگ کرنا اور وہ میں کر رہی ہوں سوال پوچھنا وہ میں کر رہی ہوں اور دیکھئے ان کا جو سوال ہے وہ سوال دراصل پورے میڈیا کا ہونا چاہیے تھا اور خاص طور سے اس میڈیا کا اس بیسٹرن میڈیا کا جو لگاتار بتاتا ہے کہ وہ نشپکش ریپورٹنگ کرتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ تمام یدھ جون میں اپنے پترکاروں کو بھیجتا ہے بڑے بیمانے پر پترکار گئے ہوئے ہیں بھارت کے بھی بہت دگج پترکار گئے ہوئے ہیں تمام کورپوریٹ میڈیا گودی میڈیا کے تمام جرنلسٹ وہاں موجود ہیں لیکن وہ صرف موجود ہیں اسرائیل میں اسرائیل کے پکش سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے خبرے دکھاتے ہوئے ایک میڈیا گھرانے سے ایک قدر پریشان ہونا وجہ کیا یا پورے ویسٹرن میڈیا کے اززیرہ سے پریشان ہونے کی وجہ کیا جس کے جواب میں یا پترکار کہتی ہیں کہ جی ہاں صرف اکیلے اززیرہ کے پترکار کھڑے ہیں اپنی جان کو جوکھن میں ڈال کر گراؤنڈ سے ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں سی پی جے کا آکڑا بھی بتاتا ہے کہ 22 کے قریب فلسطینی پترکار مارے گئے جس میں بڑی سنخیہ میں مہیلا پترکار اپنے بچوں کے ساتھ ماری گئی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ کیا جب ہم دکھا رہے ہیں کہ فلسطین میں گازہ پٹی میں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے نیٹ ورک نہیں ہے تو کیا ہم کہانی گڑھ رہے ہیں جب ہم دکھا رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے لگاتار اسرائیل حملہ کر رہا ہے تو کیا ہم کہانی گڑھ رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ ایک بڑا سوال پیش کرتی ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بائز ہیں یعنی پکشپاک والی ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن جب الززیرہ کے پترکار وہاں پہ کھڑے ہو کر بتا رہے تھے فلسطین حماس یہاں سے راکٹ چھوڑ رہا ہے اسرائیل کی دھڑکی کی طرف تب آپ نے ہماری ریپورٹنگ نہیں دیکھی تھی یہ جو پورا کا پورا سوال ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سے ایک بہت بڑا پرشن چنل لگتا ہے ان تمام بڑے میڈیا گھرانوں کو لے کر صرف بھارت ہی نہیں پوری دنیا کے جو دور کارسپونڈنٹ یعنی ید پر ریپورٹنگ کرنے پترکار پہنچے ہیں ان کی نشتکشتہ کے بارے اور سوال صرف یہاں الززیرہ کا نہیں ہے سوال یہاں اسرائیل کے بیتر ایسے اخباروں کا ایسے میڈیا گھرانوں کا بھی ہے جو لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں اور دیکھئے یہاں اخبار یہ اخبار شروع سے کہہ رہا ہے کہ جو حماس کا حملہ ہوا ہے اسرائیل پر اس کے لیے خود اسرائیل کے پردھان منتری نیتیا نیاہو ذمہ دار ہیں یہ لگاتار بول رہے ہیں اور ایسے بولنے والوں کی سنکھیا بھی کم نہیں ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو تباہی آئی ہے جسے اس پورے علاقی میں بہت بڑے پیمانے پر شکتی سنتونن بدلنے کے آشنکہ دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے کے کارن کیا ہے اور دیکھئے اسرائیل خود اسرائیل کی جو سرکار ہے وہاں خود اس طرح کے بیڈیا گھرانوں پر انہیں سوچی سے باہر کرنے کا کام کرتی ہے اور یہ جو اخبار ہے یہ اخبار لگاتار اپنے سمپادکیے تک میں لکھ رہا ہے کہ جس طرح سے نیتیا ناؤں نے گلت نیتیاں اپنائی ہیں وہ کتنا جان لیوا ہے اسرائیلیوں کے لیے اور فلسطین کے لیے تھی اور حادثے کہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ جو سمپادکی ہیں یہ بتاتے ہیں ایک آس جتاتے ہیں ایسے سنکٹ میں تھی جب اسرائیل اور فلسطین کے بیج کھونی جنگ جاری ہے اور خاص طور سے کہ آج جب لگاتار اسرائیل حملہ کر رہا ہے گازہ پٹی پر خون کی ندیا بہہ رہی ہیں وہاں پر ٹھیک اس سمیں ایسے دلیر پترکار موجود ہیں دونوں ہی طرف اور دنیا کے انہی حصوں میں بھی جو صحیح صحیح بات پہنچانا چاہتے ہیں سمشت طور پر اس کرم میں ہمیں بار بار ان پترکاروں کا نام لینے کی ضرورت ہے ان کا کام آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے دیکھئے ان پترکار کو یہ وہ پترکار ہیں جنہوں نے بس ایک دن پہلے ہوایی حملے میں اپنے پورے پریوار کو کھویا پتنی بیٹا بیٹی اور پھر چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیں میں وہ واپس آگئے ریپورٹنگ کرنے کے لئے وجہ ان کا کہنا ہے کہ اس سمیں اس سے بڑا کام کوئی اور نہیں ہے اور جب تک وہ زندہ ہیں یہاں کام کرتے رہیں گے اور نشیط طور پر جب پترکاریتا زمین سے جڑی ہوئی پترکاریتا نربیق پترکاریتا سچی پترکاریتا کی بات ہوگی تب ہم سب کو ان کا نام بہت گرب سے لینے کی ضرورت ہے وہاں ال ڈاؤود نے پوری دنیا کے پترکاروں کو میڈیا کو ایک سبک دیا ہے ایک سیر کی دیا ہے اور شاید یہ امید کی جانی چاہیے کہ دنیا میں جب اصلی پترکاریتا کو سمانت کیا جاتا ہے تب ان کا کام ان کا یوگدان ضرور یاد کیا جائے گا سوال صرف کچھ سمکھیاں کا نہیں ہے سوال صرف کچھ ناموں کا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ناموں کی فہرس بہت لمبی ہے اور جس طرح سے یودھ چل رہا ہے اور جس طرح کی آشنکہ دکھائی جا رہی ہے جس کے بارے میں دعا شراف نے بھی کہا تھا جن کی اپنی بچی کو اساتھ موت ہوئی وہ ریپورٹنگ کر رہی تھیں اپنے گھر سے بیٹھ کر سوال سلمہ کا بھی ہے جو اپنی بچی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ریپورٹنگ کر رہی تھیں سوال سلمان میمہ کا بھی ہے کیونکہ یہ ساری مہیلائیں کچھ گروتی مہیلائیں کچھ بچوں کے ساتھ سڑک پر اُتری ریپورٹنگ کرتی مہیلائیں ایک دوسرے ڈھنگ کی نظیر دوسرے ڈھنگ کا ایکزامپل دنیا کی ریپورٹنگ کو دے رہی تھیں جنہیں نشانے پہ لیا گیا سوال یہ ہے کہ جب ہم اور آپ آج کی تاریخ میں فلسطین اور اسرائیل کے سندھرش کے بارے میں بات کرتے ہیں تب ہمارے پاس جو پروپوگنڈا مشینری پہنچتی ہے جو ریپورٹس پہنچتی ہیں ان میں اگر یہ ویڈیوز جو آپ نے ابھی دیکھے انہیں ڈیلیٹ کر دیجئے انہیں ہٹا دیجئے تب آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ دراصل زمین پر کیا ہو رہا ہے کیونکہ زمین کی جو کڑوی سچائی ہے جس طرح سے اسپتالوں کو نشانے پہ لیا گیا ہے جس طرح سے لگاتار بمباری چل رہی ہے وہ مانفتہ پہ خلاف ہے اور دراصل یہ پترکارتہ مانفتہ کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور طاقتے امریکہ جیسے دیش الززیدہ سے خوف زدہ ہے یہی سچی پترکارتہ کی طاقت ہے چاہے وہ اسرائیل کے اخبار ہو یا پھر فلسطین میں زمین پر ریپورٹنگ کر رہے پترکار شکریہ امریکہ سچی پھلят سچی پھلوں زمین پھل NXT زمین پھل COM زمین پھلιά سچی پھل نہیں زمین پھل cultures زمین پھل سچ پھلائم